ہیلو سٹوڈنٹس ہمیں کسی بھی چیز پر پول یا پشت کرتے ہیں کسی پر پول یا پشت زور لگانا ورک کیا ہے جب ہم کسی چیز کو پشت کریں یا پول کریں اور وہ اپنے جگہ سے ہل جائے تب ہم کہتے ہیں کہ ورک ہوا ہے اور ان سب کے لیے ہمیں چاہیے کیا انرجی اس سپٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں ہماری ہر روز کی جندگی میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو مو کرتی ہیں ہلتی ہیں چلتی ہیں جو بھی چیز گتی کر رہی ہے یا ہل رہی ہے اسے یا تو پش چاہیے مطلب دھکا چاہیے یا اسے کوئی کھنجنے والا چاہیے جب بھی ہم کسی چیز کو دھکا دیتے ہیں یا اپنے طرف کھنجتے ہیں تو ہم فورس لگاتے ہیں جو اور لگاتے ہیں جو پکچر دکھائی گئے ہیں انہیں دیکھے یہ اسے پش کر رہا ہے یہ اسے پش کر رہی ہے یہ پش کر رہی ہے اور یہ پل کر رہا ہے اپنے طرف کھیچ رہا ہے یہ پل اور پش ہیں یہی موشن کرتے ہیں مطلب کسی چیز کو ہلاتے ہیں یا اس میں گتی لاتے ہیں کوئی بھی فورس ہے وہ کسی بھی بوڈی کو پل یا پش کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس فورس سے ہی بوڈی مو کرتی ہے ہم اپنے ڈیلی لائف میں آپ سائیکل چلاتے ہو تو آپ اپنے پیروں سے جور لگاتے ہو یا آپ نے سکول میں بینچ کو کھنچا تو اسے پل کیا کھنچنے کے لیے فورس لگاتے ہیں آپ سکول کا بیگ لے کر آتے ہو تو اس پہ بھی فورس لگا رہے ہو تو وہی بھی کام ہم بینہ فورس کے نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو ہم ہلا نہیں سکتے بینہ فورس کے یا پھر کسی جو چیز چل دی اسے روکنے کے لیے بھی ہم فورس لگاتے ہیں جب ایک فورس لگایا جاتا ہے تو جس درکشن میں ہم فورس لگا رہے ہیں اسی درکشن میں وہ چیز ہلتی ہے جیسے یہ اس طرف جوڑ لگا رہا ہے تو اگر یہ میج ہلی تو یہ اس طرف سرک جائے گی یہ اس کو دھکا لگا رہی ہے تو یہ آگے چل رہی ہے اس نے اس کو دھکا دیا یہ ادھر ہو جائیں گے یہ اپنی طرف کھنچ رہا ہے تو یہ اس طرف موو کرے گی ہے تو ہم جس بھی درکشن میں فورس لگاتے ہیں اسی چیز میں کوئی بھی چیز ہلتی ہے یا موو کرتی ہے جب ہم کسی چلتی ہوئی چیز کو روکنا چاہتے ہیں اگر ہمیں کسی چلتی ہوئی یا ہلتی ہوئی چیز کو روکنا ہے تو جس دریکشن میں وہ چل رہی ہے ہمیں اس کی الٹی دریکشن میں فورس لگانا ہوتا ہے یہ ادھر جاری ہے ہمیں اسے روکنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرف سے جوڑ لگائیں گے اس کو اس طرف اس طرف جاری ہے لیکن ہم جوڑ اس طرف لگائیں گے اگر ہمیں کسی چیز کو روکنا ہے تو اگر بول ادھر جاری ہے ہمیں روکنا ہے اور ہم ادھر سے اسے کیک کر دیں پھر سے اسے جوڑ لگا دیں پش کر دیں تو یہ ادھر اور سپیر سے جائے گی اگر ہم جس دریکشن میں کوئی چیز جاری ہے اسی دریکشن میں ہم فورس لگاتے ہیں تو ابجیکٹ مووز فاسٹر تو ابجیکٹ ہے وہ اور تیج جلنے لگ جاتا ہے یا تیج گتی سے موو کرنے لگ جاتا ہے فورس کین اولسو چینز دریکشن اوف مومنٹ اوف بوڈی کسی بھی مووزنگ ابجیکٹ کی ڈریکشن چینج کر رہا ہے مان لو ہم فوٹبول کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر جاری تھی ہم نے سائیڈ میں سے اس کو کیک مارکس کو اس طرف بھیج دیا تو مطلب یہ ادھر جاری تھی پھر یہ ادھر جانے لگ گی تو اس کی دریکشن چینج ہوگی اس کی دشا چینج ہو گئی تو ہم فورس سے کسی بھی بوڈی کی دریکشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فورس سے کیا کیا کر سکتے ہیں ہم فورس سے کسی چیز کو روک سکتے ہیں فورس سے ہم کسی چیز کو موو کر سکتے ہیں اس کی دریکشن چینج کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں if we hold our hand formsly at an angle to a moving ball in its path we observe the direction of moving ball changes وہی ہے کہ ball آرہی ہے اگر اس کو ہم نے دوسری طرف پش کر دیا تو اس کی direction change ہو جائے گی تو فور سے وہ کیا کیا کر سکتا ہے move a body ایک چیز کو ہلا سکتا ہے stop a moving body چلتی ہے چیز کو روک سکتا ہے change the direction of moment of body جس direction میں وہ جاری اس کی direction change کر سکتے ہیں make the body slower اور faster اس کی speed کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے force اب اتنا chapter آپ کو read کرنا ہے read کر کے مجھے بتانا کہ آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھنا ہے